اللہ دیکھ رو میں رشاد فرمایا وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ اَشِفَانِ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ فروردگاری رشاد فرمایا قرآن مومین واسط رحمت بنتی آئے قرآن مومین واسط رحمت بنتی آئے جو دو تیرے تھے میرے نبی دیواری آئے اللہ دے قرآن نیاں کیا وَمَارِ سَسْحَا کہِ اللَّا رَحْمَتُ لِلْآَالَمِينَ اللہ میرے شاد فرمایا میرا یار عالمین واسط رحمت بنتی آئے جو دن زول قرآن دیرات یوں دیئے اللہ دا قرآن کہہ دے اللہ علز اللہ فی لیلت القدر اللہ فرما نیاں ایک قدر والی راتیں ایک قدر والی راتیں ایک قدر والی راتیں ان کی دیال وجہ کیے اللہ نے فرمایا اس رات قرآن آیا ہے اللہ فرمایا اس رات قرآن آیا ہے سلمانو لاہور دے رہن والیوں سچی دسی آیا ہے جس رات قرآن آیا ہے اور رات قدر والیوں سک دیئے جس رات قرآن والا آیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت ہوگی قدر والی جس رات قرآن والا آوے ہے خوالہ بھولو اس رات ہی شان کی ہے اللہ فرمایا نزل الملائکہ ورروح اس رات فرشتے اتر دے ملائکہ اتر دے یعنی جبریل اتر دے بھئی جس رات جبریل آوے اس رات جشن منایا جا سکتا ہے جس رات جبریل آوے اس رات جشن نہیں منایا جا سکتا ہے اسا حضور دا جشن بھی بناونا اسا جھڑیاں بھی لگانیا اسا لائٹا بھی لگانیا اسا حضور دا ملاد بھی سجانا اسا لوگانو لنگر بھی بڑنا اسا کائنات رو پیغام بھی دینا وہ پیغام کیے اسا ساری انو پیغام دینا کہ چل چڑیایا مینہ دے لالدہ چل چڑیایا مینہ دے لالدہ چل چڑیایا مینہ دے لالدہ چل 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 چ ہزارہ سال دو دے وچھو اقبل دیئے ایک دن اچانک یاد پجھ گئی اگر پجھاری ایران نے اگن کی ہو گیا اچانک یاد شکہ دے وچھو یوازی آئی اج تو بعد میں نہیں جلنا اج تو بعد میں نہیں جلنا پجھاریاں نے پجھیا بجا کیئے اُس آتش گہ دے وچھو یوازی آئی تو ہاں نو نہیں پتا اج چل چڑی آیا مینا دے نال دا لوگ کہنے میں لاد کتھے لکھی آئیں سارہ قرآن میرے نبی دا ملا دی بیان کر دا سارہ قرآن میرے نبی دیا نا تا بیان کر دا یہ پڑیے رب دا قرآن او چیرے دیواری آوے لادہ قرآن کیا دے وطن ہے او دیا جلوخان دیواری آوے لادہ قرآن کیا دے ون لئی لی دا میرے نبی دے ملا دی بیان کر دا میرے نبی دے ہاتھان دیواری آوے لادہ قرآن کیا دے یا دللہ ہی فوقائی دی میرے نبی دے ہاتھان دیواری آوے لادہ قرآن کیا دے ماندہ غلبہ سروہ ماندہ میرے نبی دی زبان دیواری آوے لادہ قرآن کیا دے یوہ میرے نبی دے ہاتھان دیواری آوے لادہ قرآن کیا دے وکیلی ہی وکیلی ہی لادہ بابا دانہ انکہ بیز رکھ کہیں گی یو دی کھنگ دے دکر قرآن بیچ کر دے اوے سونا مکے واس دے لام کے دا دکر قرآن بیچ کر دا سونا مدینے یا جاوے لام دینے دا دکر قرآن بیچ کر دا اوہ دے بچیاں دا دکر قرآن دے اندریں اوہ دے مابیاں دا دکر قرآن دے اندریں دی آل دا دکر قرآن دے اندریں اوہ دے صحاب دا دکر قرآن دے اندریں جا قرآن کھول کے بیٹھ جا قرآن دے اشک بول گیا خدائیوں تو سارے نبی مہدر میں ہے مگر سرور اپنی آر تیری کیا بات ہے 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 امہ آمینہ فرما دی جو دو کملی والے آگئے ہیں میرے شکم دے اندر بیٹھے ہو دے بولو سبان اللہ امہ آمینہ فرما دی جو دے اندر اپنے ویڑے بیٹھ درنیا جڑا پتھر میرے پیران تھلے آندہ ہے میں نو تکلیف نہیں دیندہ پیغل کے موم ہو جاندہ ہے پیغل کے موم ہو جاندہ ہے امہ فرما دی اندر میں حیران کی دنان پتھران والے مخاطب ہو گیا کیا پتھروں تو ہنو کی ہو گیا نکا جا پتھر بول کے کہا دے آمینہ پریشان نہ ہوں ہی اسی تیرے پیران تھلے پیغل نے محمد آل اینہ دے محمد آل اینہ دے او دیکھے جلک بے کہ بڑے بڑے پیغل جانگے بھئی پتھر پیغل دینے پیغل کے تینوں دے میں نو کوئی پیغام ہی دینے دے یہ اسی بھی پیغام بھئی او پتھر تینوں دے میں نو پیغل کے کی پیغام دینے او پتھر پیغل کے پیغام دینے او نبیہ او نو والے او نبیہ او نو والے او چھیا کڑا نبیہ او نو والے او پتھر رات و کلے میں مڑا جان دائے سکیات جوراں مڑا جان دائے پتھر رات و کلے میں مڑا جان دائے سکیات جوراں مڑا جان دائے او ٹپے ہن پیڑے مڑا جان دائے او ٹپے ہن پیڑے مڑا جان دائے سکیات جوراں مڑا جان دائے مڑا جان دائے میری نامنہو جاندہ کوجھ نہیں علماء دی نامنہو جاندہ کوجھ نہیں یہ محمد دی مادی نامنی پلے رہنا کوجھ نہیں نبی کریم دیمی جانا فرما دیا نے سونا نور بند کے آیا سونا آیا بہارہ آگئیا خوشیاں آگئیا پھر کہتے زندگی وفا کی تھی ضرور گلہ نبیوں چھیڑھانگے کہ حضور آئے تیبھر کیڑیاں کیڑیاں بہارہ آئیا میں بس آخری گل کروں پھر اجازت کی فرمایش احباب کی ایک دن نا مولا علی پاک علی والا بولے مولا علی پاک نا گھر دے اندر تشریف لیکن آئیتیں بکھیا امام حسین کلے گھر دے اندر موجود تھے میرے علی پاک نے فرمایا اتر حسین جی بابا فرمایا امی کتھے بیر بہنا ارز کتھے جی نانا جی بل گئے ہوئے ہیں فرمان لگے چل پھر پتر تو نہ دروازہ بند کر کنڈی لگا تیرے ابو نے تیرنا دو چار جلنگ کرنی لگا امام حسین دروازہ بند کیتا تھے سامنے آکے بیٹھ گئے مولا علی فرمان لگے پتر حسین آج ایک دوجہ دنال مفاخرہ نہ کریے جیڑے نہیں بولے انہواس میں سمجھا ہم آکے مفاخرہ کی ہوں گے دو بندے آمنے سامنے بے جاں گا ایک آکھے میرے کل دو گھڑیا نے دوجہ آکھے میرے کل چار میں ایک آکھے میرے کل دو کے لئے دنی نے آکھے میرے کل پرین یعنی اگلے دو گھڑا کے بیان کرنا انہوں مفاخرہ کیا جاں گا اے امام حسین مولا علی فرمان نے فرمایا آج پھر ایک دوجہ دنال مفاخرہ نہ کریے امام حسین پاک آتھ جوڑے سے عرض کی تھی بابا جی میں حسینہ سے تسی علی ہو تو ہٹا میرا مقابلہ باندہ نہیں مولا علی پاک فرمان لگے پتر گال اے میں نہیں بننی فخر کرنے ہی بھوڑے گا چل پہلا فخر بھی تو ہی کر امام حسین نے دو چار مکوہ عرض کی تھی کہ بابا میرا تو ہٹا نہیں بندہ فرمایا نانا پتر فخر کرنے ہی بھوڑے گا جو تو مولا علی پاک نہیں نہ بننے امام حسین پر صدی ہو گئے عرض کی تلہ بابا جی پھر نہیں مندے پھر میرا پہلا فخر آیا جی مولا علی پاک فرمان لگے پتر بھول کر امام حسین مولا علی دے سامنے آکے بیٹھ گئے کہیں لے کہ بابا جی میرا پہلا فخر ہے میرا نانا نبیان دا امام میرا نانا نبیان دا امام میرے نانے ورگا نانوں لے کے آیا جی امام مولا علی فرما لگے پتر حسین تیرے نانے رنگا یلی دا نانا کوئی نہیں امام حسین ارض کر دے میں بابا جی میرا تجھا فخر آیا جی میرا تجھا فخر ہے میرا پاپا مولا علی میرا پاپا مولا علی میرے یہ پو برگا یہ پولے کے یوں مہیا پتر حسین تیرے بابے رنگا یلی دا بابا کھوئی نہیں امام حسین ارض کر دے میں بابا میرا تجھا فخر ہے میری ماں سیدہ زہرہ میری امی برگی امی لے کے یوں امام یا پتر حسین تیرے مارگی میری ماں کوئی نہیں امام حسین ارض کر دے میں بابا میرا چوتا فخر ہے میرا بیر امام حسین میری ویر ورگا بیر لے کے یوں مہیا پتر تیرے ویر ورگا علی دا بیر کھوئی نہیں امام حسین چپ کر گئی امام حسین ارض کر دے slammed علی فخر ہے بے شک تیرے نانے رنگا میرا نانہ کین میرے بابے رنگا میرا پوایاں بابا کھوئی نہیں میری ماں ورگی میری ماں کوئی نہیں میری ویر ورگا میرا ویر کوئی نہیں مر جڑا ہار جاوے اوہ علیوی کوئی جی بابا حکم ہوئے سناوا مولا علی دا فکر نہیں بولے سوان اللہ اے تکلیب دا تکلیب ان آخر علم حاد نے اچھا جا فرماؤں سوان اللہ مولا علی فرماؤں لگے پتن حسین بے شک تیرے نانے رنگا علی دا نانا کوئی نہیں تیرے بابے رنگا علی دا بابا کوئی نہیں تیری ماں برگی علی دی ماں کوئی نہیں تیرے بیر ورگا علی دا بیر کوئی نہیں لے تیرے ابودہ فخر یا یا ہی عرض کی تھی بابا جی حکم ہوئے سنایا حسین پتر حسین ورگا پتر لے کے حسین ورگا اس گھرانے دے جس بھی فردہ ذکر کریے اوہے محسین کیونکہ ایک گھرانے ہی بے محسین اینہ دیمسل ہو سکتہ ہی کوئی نہیں ایک گھرانے بے محسین میں آخر پہ اپنے جذبات پیچھ کرنا کروں اجازت اے سارے میرے نال شاملی ہو جاؤں بڑا لجپال ہے تیرا رانا یا سول اللہ اے تقریر دایا آخری شیر سلا شیر بن کیا کھو بڑا لجپال ہے تیرا ہرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پالتا ہے زمانہ یا رسول اللہ جڑا جڑا کملی والے دے ٹکڑیاں تے پال کے جوانیوں یا پل گیا کھے تیرے ٹکڑوں پہ پالتا ہے ہے زمان یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پالتا ہے زمان یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پالتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرامہ یا رسول اللہ دعا کرنا ہے اللہ رب العزت ہڑا میرا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگج قبول فرمائے پانیانِ محفلوں عجرِ عظیم عطا فرمائے عجرِ کثیر عطا فرمائے اللہ انہا دے مال جاندی خیر فرمائے خیر دعا وعیاء الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ